موسیقی ایک ہی مہینہ رہ گیا نا تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا چونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے ان کا انتقال ہو گیا اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا اس پہلا خطاب نے اس کو بھیجا پھر یکا محرم سن ساتھ سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے تو نوٹ کرتے جائیے تیسر روم ہرکلیس ہرکل عاظم نہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر خسرو پرویز اس کے طرح عبداللہ ابن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر مقوقع شاہ مصر اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لئے صحیح نہیں ہے وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی اور پیٹریارک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا وہاں کا بادشاہ تھا ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتعا وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے اتحال سے اور وہ مکہ والوں کو اطلاع دے دی تھی حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا مکہ کی طرف جانے کو لیکن انہوں نے اطلاع دے دی تھی لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتعا ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اچھا اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشپکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے تو عرب قبائل تھے عیسائی تھے کیونکہ رومن اگبار کے تحت رہے تھے اس کے تحت انہوں نے عیسائیت خمول کر لی تھی وہاں ایک دعوتی وفت میں جا جا کیونکہ کوئی ایک بادثہ نہیں تھا مختلف قبائل تھے پندرہ افراد جو ہیں اس پہ شہید کر دیئے گئے صرف قاب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے باقی وہ شہید کر دیئے ہیں اب یہ چونکہ سلطنت رومہ کے تحت تھے تو گھویا کہ اب شیر چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا ہے وہ سلطنت رومہ سے ہوا اور یہ اس کو میں نے اپنے نورٹس میں لکھا میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے دل گرفتہ ہوئے تھے جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے مشرکوں سے خورم رکھتے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت عیساء کے باننے والے تو مسلمانوں سے خورم رکھتے تھے تو بدقسمت ہی جس کو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ لگ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر شائز اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہوتی ہے البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لغم ناسیب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہریکلیس کے ساتھ کہ پندرہ صحابہ شہید کر دیئے ان قبائل لے جو اس کے تابعت ہیں اور خاص طور پر رئیسِ بسرا شرح بیل بن عمر غسانی یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا باج گزار تھا یہ بادشیہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمبرار تھا اس کا اس کی طرح بھیجے گئے تھے ایلچی کی حسنیت سے حارس ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حارس ابن عمیر عزدی اس نے ان کو بھی شہید کر دیا گویا کہ آپ کے سولہ سفیر جو ہے ان علاقوں میں شہید کر دیئے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور نمبر دو یہ کہ جو ہرکل کے تابع تھے یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رضی عمر حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا اسے غزوہ کہتے ہیں اگر سے عام بہتاں خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے حضور اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے اب گویا کہ شام کے یہ عیسائیوں کے طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نے گلشکر تیار کیا تین ہزار افراد پر مستقیل صحابہ اکرام کا اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے آپ نے تین جو ہے سوے سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارسہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ انساری ہے نزی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کام اپنے نام لے کا تائیو کر دیا اب وہاں کیا ہوا جب یہ تین ہزار کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو دیار ہے لشکر ایک لاکھ یا دو لاکھ پر زیادہ روایات دو لاکھ ہیں مقابلے کے لیے تیار ہے اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم تین ہزار ہے وہ دو لاکھ ہیں حضرت کیجئے ایک لاکھ بھی ہو تو کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ کہاں تین ہزار کہاں دو لاکھ لیکن سب لوگوں کا مقابلہ یہ تھا حضرت زید ابن حارسہ نے جب مشابرت منعقید دی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں فتح شکست سے کوئی قرض ہی نہیں فیصلہ وہ مقابلہ کرے گی لیکن مقابلہ تو کیا بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نہ طاقت کا آدم توازن لہذا وہاں صورت حال بہت مخدوش ہو گئے حضرت زید ابن حارسہ شہید ہو گئے حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن عمی طالب وہ بھی شہید ہو گئے حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا پھر اس کے بعد حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے اب حضرت خالد ابن ولید نے یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سنگرمیہ ایک دن تیز ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے اور عمر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بغوڑے یہ آگئے ہیں مسلمان یہاں پر یہ ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کرو یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دورات میں فتح مدکہ سے پہلے اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکہ نے اپنے جگرگوشے تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خالد ابن ولید کو معمولی انسان نہیں ہے عمر ابن العاص کو معمولی آدمی نہیں ہے مکہ نے اپنے جگرگوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے انہوں نے خود کمان سے بھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے اس میں صرف یہ ہے کہ بارہ مسلمان شہید دوئے باقتی لشکر بچ کر لے کر آئے یہ بہت بڑی کامیابی تھی لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا مدینے والوں نے مٹی بھیگنی شروع کرنی یہ بگوڑے ہیں یہ میدان سے بھاگتر آئے ہیں حضور نے فرمایا نہیں یہ بگوڑے نہیں ہیں یہ تو آئے ہیں یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید گمک لے کر پھر جائیں اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو بگوڑے مت کا ہو تو یہ قطوہ مطاق ہوا اگرچہ جرم کی صدا تو نہیں دی جا سکی لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی تین ہزار ہو کر اور وہ دو لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے اس نے ایک بہت روح قائم کر دیا پورے علاقے پھلا دیا پورے علاقے یہ طاقت کیسی ہے ان کی انتر منحصد مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے مرنے سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت فیصہ بیلی اللہ تو اس کو کسی شئے کا خوف ہوگا سب سے بڑا خوف تو اس ہی کا ہوتا ہے جاننا چلی جائے اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے منحصد مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رو پڑ گیا اور جس کے نتیجے میں سلطنت رونا کی جڑے ہل گئے اس کے بعد پھر ہرقل تیاری کی زور شور کے ساتھ تو نپ نی ایول ان دی بڑ یوں سمجھئے کہ اب یہ جو ہے اُٹھ کو بھرتی ہوئی اُبت جو آ رہی ہے جزیرہ نمائے عرب سے اس کو ختم کرنے کی اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف تاری رہتی ذرا سے پتہ کھڑکتا تھا آگئے رومی آگئے رومی آگئے رومی آگئے رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں کارنا مشرقین بھی تھے نہ وہ منافقین بھی موجود تھے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا آپ تبوک تک پہنچیں اور تبوک سرحد شام کے اوپر تیس ہزار کلش پر لے کر تیس دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں بدرا بدرا دن بیس دن آپ نے وہاں قیام کھیا حرقل مدان میں نہیں آیا اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا اس کی وجہ کیا حرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر گئے تھے اس نے خط پڑھتا ہی پہشان لیا وہ عالم تھا عیسائی عالم کہ یہ وہی ہے جن کی نویت جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے اور اس کا تصریلی واقعہ آپ صیرت کی کتابوں میں پڑھئے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب خافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا ابو سفیان کی سرکرٹی اس کو بلایا ان سے مقالمہ کیا اور مقالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے اس وقت کو مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور یہ تو ہرکل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ امادہ ہے اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں سے بے سالاروں میں ان کا غصہ ان کے نصبے پھول گئے تو ہرکل ڈر گیا وہ چاہتا تھا جیسے سوا تین سو سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا ایمپرر کانسٹنٹائن اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپار کسی لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری میرے مساہبین میرے سیبے سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے تو وہ اپنی جو بیڑیاں پڑھی ہوئی تھی سلطنت کی بادشاہت کی انہی میں بندھا رہ گیا اور اس نے انکار کرنے پہچان چکا تھا اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے مسلمانوں کا نشکر تھا اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان تو کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں آفیت سمجھی کیونکہ یہ ایک بڑا معاورہ ہے غالبا انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھوری اگر ترموز یا خرموزے میں پڑتی ہے تب بھی خرموزہ کٹتا ہے اور اگر خرموزہ چھوری پر گرے گا تب بھی خرموزہ ہی کٹے گا اس طریقے سے چھوری کا تو نقصان نہیں ہوگا اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا غضور وہاں بیس دن قیاب کر کے واپس سشید رہا ہے